بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلہ قیل اللہ رحمت اللہ العالمین احبا وزیت شام دعا گوانا اللہ رب العزت اسم افلے پاک دا صدقہ زکروزکار دا صدقہ پنیات بارہ دا صدقہ اللہ کریم چاکچو گلام واسا اس نا دا صدقے نال اللہ پاک جنہ پر فردار سجادہ تو اللہ مقام اطاف فرمائے اور دعا گوانا اللہ رب العزت تھاڑی اور میری حاضری بھی اپنی بارگاہ سنجھ رو مقبل فرمائے تو چند منٹہ دیا بابا حاضری ہے محبہ دنال درو دی پاک بابا عزب لان پڑیئے کوئی زبان خرموش نہ رہے سلام علیکہ یا رسول اللہ وصل علیکہ یا رسول اللہ وصل علیکہ یا رسول اللہ وصل علیکہ یا رسول اللہ اور سمر بھائی ایک بہت خوبصورت کا سیر ہے تو میں اپنی حاضریت آغاز کر رہے ہیں کہ راب جدو میرے آقا دی بارگاہ چھاڑے ہویا عرض کی تکی سرکار لوئے محفوظ بھی تختیت نظر مارو گے کھو میرے لیکھا چھلاد ہے یا نہیں تو میرے آقا نے فرمایا راب تیرے لیکھا چھلاد نہیں روندہ واپس جا رہا ہے تو امام علی مقام فرما دین راہب میرے نانے دی بارگاہ چھو روندہ آ رہے ہیں اس بارگاہ چھو آجتا ہے کوئی روندہ نہیں گیا تو عرض کرتا ہے کہ مولا اولاد وستگیاں تو اڑے نانے نے فرمایا راب تیرے لیکھا چھلاد نہیں تو امام علی مقام فرما دین راہب تو میرے نانے کو لولاد پچھی اولاد منگی نہیں جنہو سمجھا ہی صرف ہو میں نل بولو تو میرے نانے کو لوں اولاد پچھی اولاد منگی نہیں اگر میرے نانے کو لولاد منگ دو تو کدھی خالی نہ آن دو تو امام علی مقام فرما دین راہب آہ 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 ایمان علی مقام فرمادنے آنا علی میرے رال کے یقین کر جو میری کوئی طبیعت بھی خراب ہے لیکن سائیں انشاءاللہ کرام کرے سن کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو سائیں دے ذکر کرنا ہے تو بات کنجو سیکھے لی کرنی آنا علی میرے رال کے تیکوں پہچانے کرا اپنی لج پالی دی تھوڑی جلکے وکھاوا مسئیہ دہا مسئیہ دہا آلال میرے رال کے تیکوں پہچانے کرا ماں اپنی لج پالی دی تھوڑی جلکے وکھاوا مسئیہ دہا اور راب عرض کر دے کہ مولا میں تا بڑی آسوں میدھا لے کے آیا تو تسری ملے لے کی کار سکتے ہو امام علیوں کا فرمادنے قربان جواب دے مقام توں آہ 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 کل ارشیہ تے واجب یہ میرے حکمہ دے تامیلے میرے سامن رو نہیں آہا تیری قسمت بدل آہا رب میرے یمن دائے تو دسکی کی من واوا مسئیہ دہا مسئیہ دہا تو امام علی مقاب فرمادنے کہ کنے پتران دی لوڑے کنے پتران دی لوڑے ہونراہ اب جلدی بولے آج سمجھی حسین کھلاتیں لوہیں محفوز دیکھو لے آج سمجھی حسین کھلاتیں لوہیں محفوز دیکھو لے کوئی روک نہیں سکدا جو مرض یہ کلم چلاوا میں چام آدم توں تیری اولاد مدھاما مسئیہ دہا مسئیہ دہا عنہ سمجھ کرو اصحاب یہ کلم چلاواں آنکھے راہب لکھی ایسا نے میرا خوب ودایا مانے آنکھے راہب لکھی ایسا نے میرا خوب ودایا مانے وے کھپاک بطول دا جایا میرا گھر در سر قربانے سن راہب دی سید قیام جا تیری عدو نے بلاما میں نو پہچان لبی ید تیرے شہر چیاما مسید ہاں میں نو اکھ راہب لکی ایسا نے میرا خوب مطایا مانے وے کھپا کے بطول لیتا جایا میرا گھردار سر قربانے سوڑ راہب دی سید کا یا جا تیری عدو نے بلاوا میں نو پہچانے لگی جد تیرے شیر چھاوا مسید ہاں مسید یا مسید یا مسید یا مسید یا اور آخرتے چندی شہر میں پیش کر کے اپنی آدری مکمل کر رہے ہیں مولا تو انہوں سلامت رکھے 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 کہ پھیزا پچھے کونے بائد پھر جبیری لینے یاریز سنائی پھیزا پچھے کونے بائد پھر جبیری لینے یاریز سنائی میں ہاں درزی سرکاری علی دیالالہ دا سید لجبالہ دا سید لجبالہ دا سید لجبالہ دا اور میری آذرز آخری شعر ہے اللہ تعایٰ ٹائم میرے راندہ لیکن میں اپنے دعائیں آواز تشار رہی ہوں اور حاصل کلام شعر ہے آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی سجدے میں تھے حضور درے پشت کے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی عبادت کھڑی رہی پشت کے بیٹھا ابن بطولت او دے سروری سجدے کھڑی رہی یار میں حکل لہو کے ساتھ بننے دا کامگی پی کھڑا سانیا دا کرانے آہ پشت کے بیٹھا ابن بطولت دے سروری سجدے کھڑی رہی میں نوے بندی گی تو با دھ کے پیار دے لالا دا سیدے لجبالا دا میں نوے بندی گی تو با دھ کے پیار دے لالا دا سیدے لجبالا دا حسین حسین تا ہر کوئی آدھا ہے حسین تا چیزک بھئیے یا پتہ حسین دے نانے کو یادا تو خدا دی سیئے یا پتہ حسین دے نانے کو یا پتہ حسین دے نانے کو جڑی کھیر پھلے دی رہے یا پتہ حسین دے نانے کو جڑی کھیر میں اوہے دھی رہی ہے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا میں کو در دن وکھے رے وکھرے پتہ چیندے ان پیودیاں لاشاں میں کو چامنے پہ گئے بچڑے اوہ بڑی مشکلی نام لے میں جاگ لے گا کچھ عباس قسمیں دے ٹکڑے حسین امیر بھی خیرے یارو شالہ امت نبی دی پکے موسیقی موسیقی